سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک ہند بزنس آب آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹرائل وار میں بیٹی سی کی ممکن حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم اپنے لیے کچھ ایسے کوائنز میں ٹریڈ جنریٹ کر سکیں جو ہمیں موقع کی مناسبت سے ایک اچھا والیم بوسٹ دیتے ہوئے اچھی پیسیف انکم گین کرنے کا موقع دے سکیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائیز یہاں سے آگاز کرتے ہیں مارکٹ کا جو رات کو بہت ہی زبردست بوسٹ کر رہی تھی ابھی اس میں ایک سلائٹلی کمی واقع ہوئی ہے لیکن اچھی چیز جو یہ رہی دوستو کہ مارکٹ میں بہت ایسے کوائنز تھے جن کا والیم ہماری توقع کے مطابق ایکزیکٹلی پلس ہوا اور قریب ہم نے نو یہاں پر ہمارے جو کوائنز سے انہوں نے ایک اچھی ٹریڈ ہمیں دی تقریبا میں نے آپ کو کل رات آپ سے گیارہ کے قریب کوائن آپ سے ڈسکس کیے تھے سو گائیز یہاں پر اب بڑھتے ہیں جلدی سے بی ٹی سی کی تعدہ ترین صورتحال کی طرف ایک آغاز ہوتے ہی دوستو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بی ٹی سی نے انیس ہزار چھے سو پچاس کا ہائی لگایا لیکن یہ اپنی پوزیشن کو وہاں پر برقرار نہیں رکھ پایا یہاں پر ایتھیریم کا جو چال چلن تھا اس تمام بارہ گھنٹے میں وہ بی ٹی سی سے بلکل منفرد تھا ایتھیریم نے دوستو تقریبا سات دن سے نو دن کے درمیان پہلی بار تیرہ سو ستر کے ہائی کو ٹچ کیا اور اس کی مارکٹ بھی وہاں پر رزیس نہیں کر پائی لیکن ابھی بھی ایتھیریم اپنے اندر فولی پوٹینشل یہاں پر کور کیے بیٹھا ہوا ہے تو دوستو اس کی کیا صورتحال رہے گی نیکس ٹویل وار کے لیے اس پر ہم لاسٹ میں بات کریں گے سپورٹ اینڈ رزیسنس کے کیڈل کو فالو کرتے ہوئے یہاں پر ہم دیکھیں کہ دوستو کے بی این بی جس کی میں نے آپ سے سپورٹ اینڈ رزیسنس شیئر کی تھی ٹو سکسٹی سیونٹو ٹو ایٹی ٹو یہاں پر دوستو بی این بی نے ہمیں ٹریڈ دی ہے ٹو سیونٹی ون پوائنٹ سکسٹی سے ٹو سیونٹی فائف پوائنٹ ٹین سے یعنی کہ پھر سے ایک مرتبہ بی این بی ہمیں ٹری پوائنٹ سکسٹی کے قریب ٹریڈ دے گیا اب نیکس ٹویل وار کے لیے بھی بی این بی کو ہم بڑے اچھے طریقے سے یوٹلائز کریں گے سو گائز یہاں پر بی این بی کی جو ہماری اب کی سپورٹ ہوگی وہ ہوگی ٹو سکسٹی ایٹ دو سو اٹسٹ سے دو سو بیاسی اس کے درمیان جو کلوزسٹ ہوتا ہے میں وہ بھی آپ کی سہولت کیا بتاتا ہوں آپ کو کہاں کہ آپ کو شکایت نہ رہے ٹو سکسٹی ایٹ کا دوستو کلوزسٹ ون ہے دو سو اکتر ٹھیک ہے ٹو سیونٹی ون تو آپ اسے ٹو سیونٹی ون پہ بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو ایکس آر پی کی اور کارڈینو کی کیونکہ میں نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں ڈیلی ان کو یوٹلائز کروں گا چاہے دو دو سیکنڈ کے لیے کروں تو یہاں پر دوستو کارڈینو بہت زیادہ سٹک ہے ایکس آر پی پھر بھی ون سینڈ ٹو سینڈ ون این ہاف سینڈ کا اضافہ کر کے اپنے ٹارگٹ کو چھونے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوسری جانب دوستو سولانہ نے ہمیں بہت ہی زبردست پریٹ دی گیا سولانہ ہم نے گائز بائک کرنا تھا 28.60 پہ 28.60 پہ اور سولانہ نے لو لگایا 28.37 کا خیرمہ جتنے بھی میں آپ کو ٹارگٹ بتاؤں گا وہ ہمارے اپنے بتائے ہوئے ایکزٹ کے مطابق ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر یہاں پر ایتھیریم سپوز میں سولانہ کی بات کر رہا ہوں تو سولانہ مزید بھی گر جاتا ہے مثال کے طور پہ تو سولانہ آپ کو بائک کرنے میں اور سپورٹ دیتا ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ایکزٹ ہوا بلکل دوستو 28.55 کا سولانہ نے ہائی لگایا جس کے اکارڈنگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس کی مارکٹ 28.55 پہ کھڑی ہے سو گائز یہاں پر ہمارے لیے جو ٹریڈ رہی وہ بہت ہی زبردست تھی تقریبا ہمیں یہاں پر 28 سینٹ کی پھر ٹریڈ مل گئی سولانہ کے اندر آج کی مارکٹ کے لیے سولانہ کو ہم پھر سے یوز کر سکتے ہیں 28.25 28.25 پہ 30 سینٹ کا یہ لو لگا سکتا ہے آج کا صبح کا جو ٹریڈنگ سیشن تھا وہ کافی زیادہ سلو رہا کس کے مطابق بی ٹی سی سے ریلیٹڈ کوئن کے مطابق لیکن ایتھریئیم سے ریلیٹڈ کوئن نے بہت اچھا آج پرفارمنس کی اور اب یہاں سے دوستو ایک فاس فارور لیتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں بہت اچھے سے کہ پولیگون میٹک کا تعلق ڈیریکٹلی ایتھریئیم کے ساتھ ہے تو یہاں پر پولیگون میٹک نے امیزنگلی بیہیو کیا اس کا ہمارا سگنل ایک یہ سگنل بھی سوا ہے دوستو تو ایک ہمارا ڈبل اے وی ای کا باقی سبھی یہاں پر بہت ہی اچھا کام کر کے گئے ہیں ہر ہم یہاں پر ترتیب ویس بات کریں گے تو پولیگون میٹک نے ایٹی تھری سینٹ سے اپنا ہائی لگا دیا ایٹی ایٹ کا گائز آپ اس کی یہاں پر بائنگ تھوڑی سی سمجھ لیں مشکوک ہو جاتی ہے تو ہم اسے ٹیمپریری طور پر یوز میں نہیں لے کر آئیں گے پولکاڈوٹ جو رات کو 6.05 پہ جا چکا تھا دوبارہ 5.8 پر اس کی پوزیشن آ چکی ہے اگر پولکاڈوٹ یہاں پر مزید کھڑا رہتا ہے دوستو تو بری طرح کرسکتا ہے یہاں پر میں نے آپ کو شیبا اینو کے بارے میں دوستو اگاہی فرام کی تھی کہ یہ 5.0 میں کنورٹ ہو جائے گا تو ہم دیکھ رہے ہیں شیبا اینو is going to the 5.0 اس پہ میں ہو سکا تو آپ کو سیپلر ڈیٹیل بتاؤں گا کیا وجہ ہے کہ شیبا اینو یوں crash کر رہا ہے لہذا میری آپ سے request ہے کہ ابھی شیبا اینو کو buy مت کیجے گا دوسرا دوستو ہمارا جو target رہا ہے یہاں پہ successful ایویکس کا ایویکس کی ہماری buying تھی 16.15.80 کی اور ہم نے exit کرنا تھا 16.20 پہ لیکن اس نے high دیا ہے 16.05 کا تو یہاں پر ہمیں ایویکس میں 25 سنٹ کی trade ہو گئی ہمارا exit ہو گیا اب ہم ایویکس کو دوبارہ utilize کریں گے 15.65 یا 60 کے درمیان 15.60 15.65 اور یہاں پر کچھ دوستوں کو مجھ سے شکایت تھی پچھلے دنوں کہ سر آپ اردو بہت use کرتے ہیں تو گائز میں اسی لئے آپ کو اردو اور انگلش دونوں ایک ساتھ fast transition کرتے تھا ہوں تاکہ ہمارے international جو viewers ہیں ان کو ہماری vocabulary میں گنتی use کرنے میں کوئی مسئلہ تھا ہے پھر دوستو ہم نے uni swap buy کرنا تھا 6.10 پہ تو ہماری اس کی buying ہو گئی کہاں پر کیونکہ یہ 6.15 سے نیچے نہیں جا سکا تو اس کا high رہا یہاں پر uni swap کا 6.37 ٹھیک ہے اور یہاں پر ہماری اس کی trade رہ گئی قریب 27 cent کی ہم اس میں exit کر چکے ہیں آج ہم uni swap کو دوبارہ utilize کر سکتے ہیں 6.05 6.10 یہ ایک اچھا level رہے گا uni swap کا آج کی market میں پھر یہاں پر اب بات کرتے ہیں guys ltc کی ltc کی دوستو ہماری buying 52.90 کی ٹھیک ہے اور یہاں پر ltc نے high لگایا دوستو 52.95 کا ایک ٹائم پہ اور اب یہ 53.50 پہ آ چکا ہے تقریبا ہم اس میں صرف 10 set کی trade میں ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں exit کرنا چاہیے سو ہمیں آپ پر stay کر لینا چاہیے دوستو ہم نے buy کیا تھا long term کے لیے یعنی کہ maximum one week اور one month کے لیے تو یہاں پر chain link کی ہے ہماری exit سی 720 کی لیکن یہی 7.08 سے واپس آ کر کے دوبارہ 6.89 پر آ گیا ہے تو یہاں پر یہ کسی بھی وقت فیلال بوسٹ لگا سکتا ہے یہاں پر autumn کی بات کریں تو یہ کل رات سے لے کے اب تک ہے فیلال سکھ ہے اور یہاں پر اب ہم ایٹ کریں گے ای ٹی سی کو guys ہم نے ای ٹی سی کو buy کرنا تھا 22.80 پر اور ای ٹی سی نے low لگا دیا 22.40 کا کہ بہت اچھا رہا مارکٹ میں اور اس کے بعد اس نے جو pump 22.40 کے بعد کا اس کا جو pump براب ہوتا 22.60 i hope کہ آپ نے اس میں سے ایک trade generate کی ہوگی کیونکہ اس کے price ایک دم سے down کر رہے تھے اب یہاں پر ای ٹی سی کو ہی دوستو میں میں درمیان میں رکھ کر آپ سے ایک message share کرنا چاہتا ہوں signals جو 12 war کے ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ let's suppose کہ میں نے آپ کو 22.50 کا ایک target دیا ہے کہ جی یہ 20.50 تک جائے گا اور reverse مارے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے 22.50 پر جب جا رہا ہے تو آپ نے اس کی candle open کر کے رکھتی ہے کس کی 15 minute کی 15 minute کی candle جب آپ نے open کر کے رکھی ہوگی آپ کے سامنے اس کا drop down بن رہا ہوگا جہاں پر support بن جائے آپ وہیں پر اس میں entry دیکھ کر ایک بڑی زبردست earning کر سکتے ہیں so guys جس طرح مجھے موقع فراہم ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کے بارے میں بھی ایک separate video provide کروں گا اس بیچ دوستو xmr کی بھی performance بہت اچھی رہی ہم نے xmr buy کرنا تھا 141 پہ اور اس نے ہمیں 141 کی low دیا اور اس کے بعد ہائی رہا 142.50 کا اب ایکسہ ہمارے دوبارہ utilize کر سکتے ہیں اسی market میں 141.50 پہ near protocol کی سیم صورتحال ہے q&t کی جو support resistance تھی guys وہ superb رہی q&t کی دوستو جو میں نے آپ سے slow down اس کی update شیئر کی تھی اس کے مطابق اس نے جو low لگایا ہے دوستو وہ ہے 171.80 اور 144.20 کا یعنی کہ 141.74 کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے آپ کو جو اس کی support دی تھی وہ تھی 160.50 and total جو آخری اس کا اگر تھا وہ تھا 175 15 15 ڈالر کی دوستو یہاں پر جو میں نے آپ کو trade ورد دی تھی i hope کہ یہ چیز آپ کے لیے بہت ہی valuable ہو اب next market میں q&t ہمار ساتھ کیا کر سکتا ہے یہ آپ نے follow کرنا ہے q&t کی جو اب next market ہوگی وہ drop کر سکتی ہے 158 ڈالر تک 158 سے 180 یہ 18 ڈالر کے دنمیان رہے گی closest one entry کیا ہوگی قریب 165 163 یعنی کہ 10 ڈالر تک آج q&t کسی بھی work drop کر سکتا ہے یہ چیز آپ کو دیکھ کر دیکھتے ہوئے 12 ڈالر کی trade لینی ہوگی exit بھی بہت ضروری ہوگا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ trade لگا کر mobile کو چھوڑ کے بیٹھ دیں bch کی قائز ہم نے بائنگ کرنی تھی 108.80 پہ bch نے low لگا دیا 108.20 کا یعنی کہ ہمارے target سے بھی 60 cent نیچے خیر 108 کا اس نے جب low لگا دیا اور 80 کے ساتھ تو اس کا exit جو بنا دوستو 109.10 کا 30 cent کی trade اس نے ہمارے target کے مطابق آپ کو دے دی اب کی market میں جو bch دوستو وہ low لگا سکتا ہے current price کے اندر ہم اس میں کمی کریں گے 60 cent کی یعنی کہ 108.50 اسی کے ساتھ دوستو fill coin اور ape کی بات کر لیتے ہیں ان کے price جو کل 12 cent increase کر چکے تھے اس وقت ape میں 10 cent کی کمی ہوئی ہے اور fill coin میں 8 cent کی لہٰذا market میں بھرتے بھرتے چاند چند کے price اس لئے down ہوئے ہیں کیونکہ btc کے price میں 300 ڈالر کی کمی ہوئی یہ وہ coin ہے دوستو جو directly btc کے ساتھ move کرتے ہیں icp کی صورتیال میں ابھی ہمیں کوئی boost آتا دکھائی نہیں دے رہا ht یعنی کہ hobi global دو ڈالر پلس کر چکا تھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ مزید دو ڈاؤن کرے گا آج دوستو میں آپ سے انشاءاللہ ap t کے بارے میں بھی separate ویڈیو شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ہم دوستو بات کریں گے ڈبل a ve e کے بارے میں جس نے 90 ڈالر کا ہائی لگا دیا آپ کو یاد ہوگا میں اکثر آپ سے یہ بات شیئر کی ہے کہ یہ q&tc سے بڑھ کے اسے بڑا پروڈ ہے مارکٹ کا تو یہ ایک ارسہ ہو گیا ہے فیلال 125 ڈالر سے نکل آیا ہے ورنہ یہ روڈزانہ کی بنیاد پر 125 ڈالر پر ٹریڈ ہوتا تھا آج اس کے 90 ڈالر کا ہائی لگانا دوبارہ ڈروپ ڈاؤن کر جانا ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ یہ کیوں نہیں کر سکا لیکن ان دوستوں نے آج اس کے اندر ڈائریکٹ لی سات ڈالر کی ارننگ کی ہے جنہوں نے بی ٹی سی کو فالو کر اس کے اندر ٹریڈ ہو سکتا ہے فردہ ڈیٹیل میں ہم آگے سے فارس فارور کرتے ہیں تو اوکے بی اور کیسی ایس جیسے نیٹیو ٹوکن آج تقریبا چار دن ہو گئے ہیں مارکٹ میں سٹک ہیں ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ہی جلد ریکوور کریں گے اس میں ہماری ایکی سی ایس میں کوئی بائنگ مجود نہیں ہے اور اوکے بی میں ہم نے جو بائنگ کی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی سٹک ہے ایس کی پرائز 946 ڈالر پہ آ چکی ہے یہ لو لگا سکتی ہے دوستو 918 کا 918 سے لے 932 کے درمیان اس کی سپورٹ انڈر دے بائی ڈی ڈاؤن کر رہی ہے یہاں پر ایکسی انفینیٹی کے پریبیوس ہولڈر کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ ایکسی انفینیٹی کافی دنیا نے کافی ہائی پرائز پہ بائی کر رکھا ہے ابھی دوستو ایتھرئیم پاور آف ورک بھی سٹک ہے ہم نے اس کا سگنل پروائی کر رکھ ہے وہ ابھی بھی پینڈنگ رہے گا یعنی کہ چھ اشاری دس پہ فردر یہاں پہ ہم فاس فار ور لیتے ہیں روزانہ کی روٹین کی طرح مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ بہت جلد الڈی اور کیس پر ان کوئن میں پومپ آنے والا ہے کیونکہ یہاں پر ایک اچھا سائن ملا ہے کہ ایتھری نے آج ایک لمبے عرصے کے بعد تیرہ سو ستر کے ڈالر جو لیول کو ٹچ کیا ہے اور ستر سو تیرہ سو ستر کا جو لیول ہوگا یہ آنے والی مارکٹ کے لیے ایتھریم کو بڑی زبردست سپورٹ دینے والا ہے اس کی سپورٹ ہی اس کے نیٹیو ٹوکن کو آگے لے کر چل سکتی ہے جیسے کہ رات سے لے کے آپ تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی وی ایکس پانچ اشاریہ تیرہ بکھڑا ہے اور ہمیں کسی بھی وقت ہمارا جہاں پر ای این ایس سترہ اشاریہ سولہ پر آ چکا ہے کتنا لو لگا کر دو ڈالر کا لو لگا کر اس نے ریکوری کی ہے سو گائز آپ میں سے کئی دوست اگر مزید سے یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں میں الہیدہ ویڈیو بناوں گا سو گائز آپ بڑھتے ہیں مارکٹ ڈروپ کر رہی ہے یعنی بی ٹی سی کا ٹوٹل کریش ہو چکا ہے یہاں پر تین سو ساڑھے تین سو ڈالر کا سپورٹ اس کی آج کی مارکٹ میں بہت اچھی رہی یعنی کہ اس نے جو لو لگایا انیس ہزار دو سو ستا مند کا تھا وہاں سے اس کی مارکٹ تھوڑی ریکوور کر گئی لیکن یہاں پر جو فل ڈے کینڈل چارٹ بن رہی ہے وہاں پر ہمیں ایک بڑی بلش مارو بوزو کی بجائے اس کے بلکل ساتھ بیرش مارو بوزو دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی بی ٹی سی نے کل دن جو ہمیں بوسٹ دیا یعنی کہ سیکنڈ ریڈنگ سیشن میں نو بجے کے وقت جو ہم نے بوسٹ دیکھا وہ دوبارہ سے ڈراب ڈاؤن کر رہا ہے جتنی کینڈل بلش کی تھی اتنی ہی کینڈل ہائی لگا کر بی ٹی سی ہائی کی ڈی مانڈ کی لیکن بی ٹی سی نے ہائی نہیں لگا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بیٹ کوئن کا فور اور کا کینڈل چارٹ فرسٹ جو صبح کی 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 تھی وہ بھی کر شنگ آخری کینڈل جو دوست ہم نے دیکھی ہے وہ بیریش انگیلف ہے شیڈوز کا ڈاؤن سائیڈ پر 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 اور گر سکتے ہیں نئی کی ڈراؤ ڈاؤن کی آ رہی ہے سو گائز بی ٹی سی نیٹ ریزسٹنس آف نائنٹین ساوزن فور ففٹی انیس ہزار چار سو پچاس پہ اس کی مارکٹ کو یہ بریک کے جو چار آرز ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اس کے اندر اس کی ریکوری لازم ہونا ہوتی ہے اگر یہاں پر یہ اپنی ریکوری نہیں کرتا اور اپنے سیکنڈ ریڈنگ سیشن کا آغاز ہوتا ہے انیس ہزار ایک سو پچاس سے تو اس کی مارکٹ پھر زیادہ سٹک ہو سکتی ہے پچ پن پرسنٹ چانس ہوں گے مارکٹ کے سٹک رہنے کے اور ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ چانس ہوں گے اگر مارکٹ یہاں پر سٹک رہ کر انٹری لیتی ہے تو کریش ہونے کے اور باقی اسے سپورٹ نہیں کرے گا آج کی مارکٹ میں ہمیں آلٹ کوئن میں اچانک ایک بوسٹ دیکھنے کو ملے گا اور جو ٹوپ پہ ہوں گے دوستو وہ سولانہ ہے ایویکس ہے اور اس کی کے ساتھ ہم دیکھ رہی ہیں وہ کیو وینٹی سو گائز ان کوئن کو آپ لوئر سے فالو بی ٹی سی کو دوبارہ سے پمپ کی طرف اگر کچھ لے کے جا سکتا ہے آج کی مارکٹ میں تو وہ دو ہے ایتھریم کیونکہ ایتھریم میں اس وقت ویلز کی انٹری ہو چکی ہے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینل چارٹ کی طرف ایتھریم نے جو آج ہائی لگایا ہے وہ بے وجہ نہیں لگایا ڈمپ ڈیٹ مارکٹ کے اندر تیرہ سو اکتر کا ہائی یہ ایتھریم کی اندر اس وقت ویلز کی سب سے بڑی انوالمنٹ کو شو کرتا ہے کیونکہ دو سیشن بہت برے گترے تھے تو مارکٹ کو تھوڑا سا بوسٹ دینا ہی تھا یہاں پر سیم تار کے ساتھ سلولی یہ ڈمپ کر رہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریورس اور یہ مارکٹ تھری کینڈل آف بولیش فور اور ایچ یعنی فور تار کی تیسری کینڈل اب یہاں پر بن رہی ہے اب یہاں پر دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک دو مارکٹ دوبارہ تیرہ سو پانچ پہ آکے کھڑی ہو جائے گی پچیس سے تیس ڈالر کی کمی اور یہاں پر اگر یہ دو گھنٹے رزسٹ کر جاتی ہے تو بارہ سو ستر کا لوگ کنفرم ہے اس کے بعد ہم یہاں پر بات کرتے ہیں ریکووری کے چانسز کیا ہیں ریکووری کے چانسز کے لئے سات بجے آج کل سٹارٹ ہوتا ہے تو کافی دوستو کو شکایت رہتی ہے کہ ٹائم کا مسئلہ رہتا ہے آپ گھڑی کو پاکستان ٹائم کے ساتھ میچ کر لیا کر اگر آپ یورپ انگلینڈ امریکہ کہیں بھی رہتے ہیں سو گائز اس کے بعد جو آپ کو کوئن ایتھریم کے ساتھ ٹریڈ دیں گے وہ ہوگا ای 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 سا آپ نے دیکھا ای 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 سن ریکوری کی ای ٹی سی اور اس کے بعد ڈبل اے وی ای کو بھی آپ اس سے جوڑ کے ٹریڈ کر سکتے ہیں بی ای 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 بی فیلال آج کل عرصے بعد دیکھنے کو مل رہا کہ وہ ای 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 میں بوسٹ آتا بھی ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ